چلیو ہو کی ضمیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ آپ سے مو نہ موڑو یعنی آپ کی اطاعت سے مو نہ موڑو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بھی ہے تو پھر ضمیر رسول ہی کی طرف کیوں جا رہی ہے اور رسول سے مو موڑنے پر منع کیوں کیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو مراد اس سے اللہ اور رسول دونوں ہی ہیں لیکن ضمیر جو ہے وہ ہو ہے یعنی سنگلر ہے تو پھر انڈاریکٹلی معنی ہی بنتا ہے وَأَنْ تُمْ تَسْمَعُونَ حالانکہ تم سنتے ہو کیا قرآن سنتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہو تو جب تم حق بات سن لیتے ہو تو پھر اسے سن کر اس سے اعراس کیوں برتے ہو اس سے موں کیوں مڑتے ہو سچے اہلِ ایمان کا شیوہ کیا ہوتا ہے سورة البقرہ کے آخر میں ان کا قول آتا ہے سمینا وَأَتَعَنَا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی لیکن سن کر بات کون مانتا ہے وہی جو غور سے سنتا ہو اور اس بات کو اہمیت دیتا ہو ورنہ تو جو نہ سمجھے نہ غور کرے اور نہ اسے امپورٹنس دے وہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا وَلَا تَكُونُوْا یا سن کر سمجھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا اور یہ کون لوگ تھے جو بظاہر کہتے تھے ہم سن رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے منافقین اور سورة الانفال کونسی سورت ہے مدنی سورت ہے اور مدنی سورت میں منافقین کا ذکر اکثر آتا ہے یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مخلص اور سچے اہل ایمان اور منافقین میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کا آغاز سننے سے ہی ہو جاتا ہے یعنی سننے میں فرق ہوتا ہے کیونکہ جو صحیح طور پر سن لے اور جس کو بات سمجھ میں آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بے رخی اختیار کرے یا پھر مو موڑ جائے انہ شر الدواب بھی بے شک بدترین جانور شرہ کا معنی اشر یعنی سب سے بدترین سب سے برے الدواب جو ہے یہ دابت ان سے ہے دابا کہتے ہیں چلنے والے رینگنے والے کو یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار چلتے ہیں یا رینگتے ہیں ان میں سب سے زیادہ شریر یعنی بدترین برے انداللہ ہی اللہ کے نزدیک کون ہے السم البکم سم اسم کی جمع ہے وہ جو سنتا نہ ہو جو بہرے ہیں البکم ابکم کی جمع جو بولتا نہ ہو یعنی گنگے ہیں اس زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے اور بولتے نہیں لیکن اس سننے اور بولنے سے مراد بھی کیا ہے کہ جو حق کی بات نہیں سنتے جو اللہ کی بات نہیں سنتے جو رسول کی بات نہیں سنتے اور پھر زبان سے ویسی بات کہتے بھی نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ سنتا ہے یا جیسا سنتا ہے ویسا ہی بولتا ہے اور اس کیا مثال کیا ہے ایک بچہ جو بھی زبان سنتا ہے زیادہ پھر بڑے ہو کر وہی بولتا ہے تو بولنے کا تعلق بھی کس سے ہے سننے سے تو جس کے سننے میں خلل ہو کمی ہو نقص ہو اس کے بولنے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے ہیں اللہ دینہ لائے آقلون جو اقل سے کام نہیں لیتے جو بات کو سمجھتے نہیں اور کس بات کو نہیں سمجھتے حق کی بات کو حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گے کہ بدترین جانور یا بدترین انسان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا زکاة نہیں دیتے بلکہ نماز اور زکاة سے بھی پیچھے جا کر جو سبب ہے نماز یا زکاة نہ دینے کا اور وہ کیا ہے حق کو نہ سننا اس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اصل روٹ کاؤز جو ہے یا جو بنیادی سبب ہے یا جو اصل مشکل ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اب آپ بتائیے کہ زمین پر کون کون چلتا ہے انسان کے علاوہ کون کون گائے بکری بلی کتہ چوہا سام بچو یعنی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن عام طور پر جب انسان کسی جانور کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے کم تر درجے کی چیز اور ہے بھی انسان کے مقابلے میں لیکن اللہ کے نزدیک وہ انسان جو اقل سے کام نہیں لیتے جو حق بات سنتے نہیں حق بات کرتے نہیں وہ ان جانوروں سے گویا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کتے سے بلی سے گائے سے بکری سے بھی کیا ہیں نچلے درجے پہ ہیں ان کے مقابلے میں بھیڑ بکری زیادہ بہتر ہے سام بچو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے یہ سب جانور وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کی سن رہے ہیں مان رہے ہیں لیکن یہ نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے انسانوں کی اللہ کی نظر میں کیا وقت اور کیا ویلیو ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے اس نے پھر جہنم تیار کیا کہ یہ لوگ پھر اس زمین کا کورا کرکٹ ہے جو غور و فکر نہ کریں جو عقل سے کام نہ لیں جو حق کو نہ پہچانیں اور حق کو قبول نہ کریں اور حق کے مطابق زندگی بسر نہ کریں انسان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے اقل اقل اسے دوسرے تمام جانوروں سے کیا بناتی ہے ممتاز بناتی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جس چیز کی وجہ سے انسان دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے وہ اس کی اقل ہے مثلاً آنکھ تو بھیڑ بکری کی بھی ہوتی ہے بظاہر کان تو کتے بلی کے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں اور ایک انسان کی آنکھوں میں فرق کہاں سے ہوتا ہے اس کی اقل سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سن کے مثلاً کسی بھیڑ بکری کے آگے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ دیں کوئی اچھی اچھی باتیں کر دیں اس کے لیے برابر ہے آپ نے اس کو کچھ سنایا یا نہ سنایا اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ اور ایک نہ مانے اور ان کا عمل کچھ بھی نہ بدلے کیونکہ یہاں اصل اند نتیجہ ریزلٹ کہاں ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کسی بکری کو کہیں شور بھی مچائیں دیکھو بکری وہ چھیر آ رہا ہے چھیر آ رہا ہے ہٹ جاؤ وہاں سے تو وہ نہیں سنے گی اس کو نہیں سمجھا گی کہ آگے خطرہ میرے لیے اسی طرح جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وان کر رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی کرو اس سے مو نہ مڑو ورنہ انجام اچھا نہیں اور وہ ایک نہ سنے اور وہی کریں جو اللہ نہیں چاہتا اور وہ کریں جو رسول نے نہیں کہا یہ جس سے منع کیا ہے تو پھر ایسے لوگ کسی قسم کی اقل نہیں رکھتے اقل سے آری ہیں سمجھ سے آری ہیں اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے بدترین انسان ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اور اگر جان لے اللہ ان میں خیر خیر سے مراد کوئی بھلائی یعنی اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا لَأَسْمَعَهُمْ البتہ ضرور سنوا دیتا ان کو کہ بات سمجھ جاتے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر وہ انہیں سنوائے یعنی جب ان کے سننے کا موڑی نہیں وہ سننے کے لئے تیار ہی نہیں وہ سمجھنے کو راضی ہی نہیں تو ایسے میں اگر ان کو زبردستی سنوا بھی دیا جائے تو کیا ہوگا لَتَوَلَّوْ البتہ وہ مو موڑ جائیں گے مو پھیر لیں گے وَهُمْ مُورِ دُون اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے مو موڑنے والے حق سے پھرنے والے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی اچھی بات بتائی جائے وقتی طور پر سن لیتے ہیں ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں بزاہر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہوں نے سمجھ لی بات لیکن دوسرے وقت میں ان کو دیکھو تو ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو یہ بالکل جاہل ہو کسی نے کچھ سنا یا نہیں سنا اس کا فرق کہاں سے پتہ چلے گا اس کی عمل سے پتہ چلے گا کیوں اس لیے کہ آپ کسی کے دل کے اندر جھانکے نہیں دیکھ سکتے نہ کسی کی سوچ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے دوسرے کا عمل ہے اگر کسی کا عمل نہیں بدلا تو گویا اس نے سنا ہی کوئی نہیں شروع میں آپ نے منافقین کی صفت پڑی تھی کہ لَا يَعْلَمُون مَا يَشْعُرُون لَا يَشْعُرُون وہ شعور سے آلی ہیں سمجھ سے خالی ہیں ان کی اقل کام نہیں کرتی اور جیسے پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یارب میری قوم سے اور سب کچھ لے لینا اقل نہ لینا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اگر کسی سے کچھ چھیننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی اقل چھینتا ہوں جب اقل چھین جائے تو انسان نہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ صحیح رستہ اختیار کر سکتا ہے اس کی ساری کوششیں غلط رخ پہ چل پڑتی اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ قائدہ نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی سنوائے کسی کو سنوانا اور نہ سنوانا کس پر منحصر ہے اس کی اپنی طلب اور اس کی اپنی سمجھ پر کیونکہ جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہوتی ہے انسان اس کو پوری توجہ سے سنتا ہے اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھتا ہے یہ کیا بات ہوئی تھی اگر کوئی چیز کم سمجھ آئے یعنی آواز مثلاً کسی کی کم آ رہی ہے یا زبان مشکل ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ذرا ایک دفعہ آپ پھر دوبارہ بتائیں میں جب بات پوری نہیں سمجھ آئی خاص طور پر وہ بات جس میں آپ کا کوئی فائدہ ہو اس میں تو آپ ادنا سا حصہ چھوٹا سا حصہ بھی مس نہیں کرنا چاہتے اگر مس ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ طلب کرتے ریوائنڈ کرتے پھر پوچھتے کہ اچھا حقیقت کیا ہے چونکہ آخرت سے دلچسپی نہیں اللہ رسول سے کوئی محبت نہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں اس لیے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں توجہ سے سنتے ہی نہیں یہ سننے کے موضوع پر ایک لیکچر ہے سنو تو سہی اس میں بہت تفصیل کے ساتھ سننے کے بارے میں بات کی گئی ہے مزید اس کو آپ نہیں سہولت سے سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا کیونکہ یہ اتنی سخت آیات میں سے ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھ انہیں جانور کے درجے پلاتے ہیں اور پھر جانوروں میں بھی بدترین جانور نہیں سارے جانور جو زمین پہ رینگ رہے ہیں ان سب میں بدترین سننا اور پھر صحیح سننا اور سن کے صحیح رستہ اختیار کرنا اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا یہ مطلوب ہے انسان سے اور اگر انسان یہ نہ کر سکا تو وہ ٹوٹل فیلئر ہے کامیابی اس کے دور پار بھی نہیں پھٹ گی اچھا پیچھے بھی آپ ایک آیت اس سے ملتی جلتی پڑھ چکے ہیں سورة اللہ نام میں پڑھئی نا آپ نے وہاں بھی ان کو انعام اور انعام سے بھی عدل قرار دیا گیا اور یہاں انہیں شرط دواب قرار دیا گیا اور وہاں انہیں کیا کہا گیا اولائکہ ہم الغافلون یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں جنہیں اپنے انجام کی کچھ بھی فکر نہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل کا دن کتنا سخت ہے تو اصل بات کیا ہے انسان کی غفلت اچھا غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں لاعلمی کے علاوہ سستی اور یقین کی کمی دیکھئے بنیادی طور پر غفلت کے اسباب دنیا کی محبت خواہشات کی محبت من مانی نفس پرستی خود پرستی اپنی مرضی کرنا جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا اس کے سامنے کسی کی ویلیو ہی نہیں وہ ہر ایک کو بے وکوب سمجھتا ہے سنیاں سنی کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اگر کوئی اقلِ کل ہے تو وہ خود ہے وہ صرف اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے پھر اور کون نہیں سنتا مثلاً ایسا شخص جو کسی خاص چیز کی محبت میں گرفتار ہو مثلاً جو لوگ کسی خاص چیز کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کسی خاص چیز میں ان کی خواہش اٹک جاتی ہے تو پھر آپ ان کو دس دفعہ سمجھاؤ کہ اس میں پیسے کا نقصان ہے اس میں اقل کا نقصان ہے اس میں اس کا نقصان اس کا لیکن وہ ایک بات نہیں سنتے پھر اسی طرح دنیا کی محبت انسان دنیا میں اتنا کھویا ہوا ہے اتنا غافل ہے اس کی وجہ سے کہ حق بات سننے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہے اور نہ ہی اس کا دھیان ہے اور نہ ہی اس کو کوئی دلچسپی کیونکہ انسان ہمیشہ وہ بات سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی مثلاً آپ دیکھیں نا کہ آپ گھر میں باتیں کر رہے ہیں بچوں کو کوئی پروانی آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے the moment آپ ان کی مرضی یا انٹرسٹ کی کوئی بات پوری بھی نہیں آدھی کر رہے ہیں کسی اور سے کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراں سننے لگتے ہیں اور فوراں آپ سے آ کے چپک جاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں انسان کا شوق ہوتا ہے جس چیز میں انسان کی محبت ہوتی ہے جس چیز کی انسان کو طلب اور چاہت ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ ہر طریقے پہ سننے کو تیار ہو جاتا ہے تو نہ سننے کا بنیادی سبب غفلت اور غفلت کا بنیادی سبب دنیا کے محبت اپنے نفس کی محبت خواہشات کی محبت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دینا یہ ہے بنیادی اسباب جو انسان کو حق نہیں سننے دیتے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات نہیں سننے دیتے کیونکہ پیچھے بات کس کی چل رہی ہے سننے کی کیا سننے کی بات ہو رہی ہے اللہ رسول کی بات کہ اطاعت کرو اللہ رسول کی مونا موڑو حالانکہ تم سنتے ہو سن رہے ہو اور پھر کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں یعنی پھر کیا بات نہیں سنتے یعنی اللہ رسول کی بات نہیں سنتے اور بدترین لوگ وہ ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور پھر اگر اللہ ان کے اندر کو بھلائی دیکھتا تو ان کو یہ بات ضرور سنوا دیتا قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ان کے دلوں میں پچھڑے کی محبت رچی بسیوی تھی تو جب انسان کے دل میں کسی خاص چیز کی محبت رچ بس جاتی ہے خواہ وہ باہر کی کوئی چیز نہ اپنی ذاتی کی محبت ہو کچھ لوگوں کو اپنے سوا کسی دوسری چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی جب ان کے اپنے مفاد کی کوئی بات ہوتی تو وہ بہت الرٹ ہو جو بہت حساس بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی اور سے متعلق کوئی بات ہو تو ان کو سنائی نہیں دیتی تو سبب کوئی بھی ہو لیکن یہ سب انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اچھا کسی اور کی بات نہ کریں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ذرا پرکھے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا جاتا ہے آگے سے آگے 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 چلتا جاتا ہے جب آپ پڑھنا یا سننا چھوڑ دیتے ہیں اوور دے ویکنڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ویکنڈ کے بعد آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ قیفیت نہیں ہوتی جو چار دن سننے کے بعد ہوتی ہے یعنی جو تھرسٹے کو ہوتی ہے وہ منڈے کو اس طرح شروع میں نہیں ہوتی پھر پھر ڈیویلپ ہوتی آہستہ آہستہ کیا وجہ ہوتی وہ گیپ وہ بریک کہ جس میں ہم دور ہوتے ہیں اس سے ہماری پرائیٹیز ترجیحات دلچسپیاں شوق مجبوریاں ضروریات مسائل مشکلات مصروفیات کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم ان میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ ادھر پلٹنا یہ بہت مشکل لگتا ہے پھر جب سننے لگتے ہیں پھر کوئی تھوڑی سمجھ آتی پھر تھوڑا سا اس کو مانتے پھر آگے 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 کیونکہ دلوں پر فوراً محل چڑھنے لگتی فوراً زنگ لگنے لگتا ہے اگر ان کو چمکائیں نہ ساپ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر دوبارہ ویسے ہونے لگتا ہے ان القلوب تصدہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل جیسے لہہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج موت کی یاد کے علاوہ قرآن کا پڑھنا تھا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ان کو نہیں سنواتا اس سے بعض لوگ کیا مطلب لیتے ہیں کہ ان کا تو قصور نہیں شاید اللہ کا قصور ہے نعوذ باللہ حالانکہ اللہ تعالی کیا فرماتے اگر ان میں خیر ہوتی تو میں انہیں سنوا دیتا تو اس میں بندے کا اپنا قصور ہے ان کے اندر خیر نہیں اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت بات گئی ہے دیکھئے یہ جو میں موسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام کے کچھ اقوال کوٹ کر دیتی ہوں بعض اوقات تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے سورسز جو ہیں اکثر پشلی کتب ہیں تو اس کے بارے میں ایک عمومی روایت آتی ہے کہ ان کتابوں سے ایسی باتیں لے سکتے ہیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتی نہ ہو اور جو آج کے دور میں موجود ہیں ان کی نہ ہمیں تصدیق کرنی نہ تقزیب تقزیب صرف اس کی کر سکتے ہیں کہ جو ٹکرا رہی ہو ورنہ بیان کرنے میں ہرش نہیں ہوتا مسیح علیہ السلام نے ایک بات اس سلسلے میں کہی کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت اسے کیسے سونپے گا یعنی آپ اگر کسی کو ایک پیسہ دیتے ہیں اور وہ اس کو نہیں سنبھالتا تو آپ اس کو لاکھ دے دیں گے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے اس کو نعمت دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ اس کی قدر کتنی کرتا ہے اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے لے لیتا ہے عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگل سٹپ پہ لے آتے اور دے دیتے اور دے دیتے لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کو نہیں لینا چاہتا تو پھر مزید نہیں دیتے اور یہ کام اصول بھی ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا انسان کے اندر صلاحیت نہ ہو مثلا اگر کسی کا میدہ خراب ہو تو اس کو اچھی سے اچھی غذا کیا ہوتی ہے اس کو وہ دائجیسٹ نہیں کر سکتا یا اس کو تھرو اپ کر دے گا باہر نکال دے گا یا پھر بغیر دائجیشن کے وہ اس کے جسم سے نکل جائے گی تو جن لوگوں کی نیتیں اور ارادے خراب ہیں جن کے اندر شوقی نہیں طلبی نہیں اندر بگڑا ہوا ہے مزاج خراب ہے اندر بگڑا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا اس بگڑ کا کہ اللہ تعالی اول تو سنواتے نہیں اور اگر وہ سنوائے بھی تو وہ ان کے اندر جاتی نہیں وہ ایسے ہی باہر آ جاتی ہے جذبی نہیں ہو سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ دل کی بیماری اور اندر کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی خراب زمین پانی کو جذب نہیں کرتی اپنے اندر بارش ہوتی ہے سب پانی وہاں سے بہہ جاتا کہیں اور چلا جاتا ہے اسی طرح ایسا انسان جس کے دل میں بگاڑو اس کو اچھی بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ اس پہ اثر کرتی اور نہ فائدہ دیتی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں اللہ رسول کی باتوں سے دلچسپی کتنی ہے ان کی قدردانی کتنی ان کا شوق کتن ہے کیونکہ اکر ہمیں ان میں فائدہ نظر آئے گا تو ہم ان کو رائے گا نہیں جانے دیں گے پھر ہر تکلیف اٹھا کے ہر مشکل سے بھی سن کے چھوڑیں گے پھر ایسے نہیں جانے دیں گے پھر کیا ہوتا ہے جس کو شوق لگ جاتا ہے پھر اس کو کسی بھی لیول پہ جا کے صبر نہیں آتا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس اسی لئے کہتا ہے کہ جو علم کا پیاسہ ہوتا وہ کبھی سہر نہیں ہوتا علماء کبھی سہر نہیں کبھی وہ نہیں سمجھتے کہ بہت پڑھ لیا اور بہت سن لیا اور بہت جان لیا وہ سب کچھ پا کے بھی یہ سمجھتے کہ ابھی ابھی نہیں پورا ہوا اور یہی جو ایک بھوک ہوتی ہے نا انسان کے اندر کی طلب وہ اس کو آگے بڑھاتی رہتی بڑھاتی رہتی شوق دلاتی رہتی اچھا اور کیا کریں اور کیا کریں ایسے انسان کا پھر دل کھل جاتا ہے پھر وہ نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے اور کیا اور کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں ابھی مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے نہ وہ اپنی نیکی پہ نہ اپنے عمل پہ متکبر ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا وہ راضی نہیں ہوتا ابھی میں نے کچھ نہیں کیا وہ جو غافل ہوتا ہے وہ چھوٹا سا کام کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور پیچھے بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے پکارا جائے تو یہ ایک خاص خطاب ہے کہ جو مان چکے ہو اب کیا کرو مزید کچھ کرو استجیبو حکم مانو حکم قبول کرو جواب دو لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اِذَا دَعَاكُم جب وہ بلاتے ہیں تم کو لِمَا اس چیز کی طرف لِمَا اصل میں تھا اِلَامَا يُحْيِكُم جو زندہ کرتی ہے تم کو جو زندگی بخشنے والی ہے تم کو یعنی اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کے لیے لبہک کہو جواب دو بات مان لو قبول کر لو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو کونسی چیز ہے وہ جس میں تمہارے لیے زندگی ہے ہر وہ چیز جس کی طرف وہ دعوت دیں سب سے پہلی دعوت ان کی ایمان کی طرف ہوتی ہے پہلی دعوت کس کی ہوتی ایمان کی طرف پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کتاب کی طرف بلاتے ہیں قرآن کی طرف یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشے اور زندگی بخشنے سے مراد کیا ہے تمہاری اصلاح کر دے تمہارے اندر روشنی پیدا کر دے تمہارے دل میں سکون اور اتمنان پیدا کر دے ایسی باتوں کی یعنی ایسی پکار یا ایسی دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو دوسری لفظوں میں اس پکار پہ لبیک کہو جو تمہارے دلوں کو زندہ اور روشن کرنے والی ہے تمہارے اندر بصیرت پیدا کرنے والی ہے تمہیں روشنی بخشنے والی ہے جیسا کہ وہ سورة اللہ نام کی آیت نمبر 122 میں آپ نے پڑھا تھا اوہ من کانا میتن وا احییناہو وجعلنا لہو نوراں یمشی بہی فی الناس کمم مسلوہو فی الظلمات لئیس بخارجم منہا تو ایمان کی دعوت قرآن کی دعوت دراصل دلوں کے لئے سکون روشنی اور زندگی کا سبب ہے بصیرت کا سبب ہے گہری سمجھ کا سبب ہے وعلمو اور جان لو کیا جان لو علم حاصل کر لو کس بات کا اس بات کا کہ ان اللہ بشک اللہ تعالی یحول و حائل ہو جاتا ہے بین المرء و قلبی ہی آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یہ حولو کا لفظ جو ہے یہ حول سے ہے اور حول کہتے ہیں رکاوٹ کو یعنی حائل ہونا کیا ہوتا ہے رکاوٹ ڈال دینا اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ بندہ خواہش کرتا ہے تمنا کرتا ہے ارادے کرتا ہے نیت کرتا ہے اور پھر ایک وقت ہوتا ہے یا ایک مدت یا ایک محلت ہوتی ہے جو بندے کو دی جاتی ہے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اور اگر وہ اس محلت سے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے موقع اور چانس ختم ٹائم اینڈ اور انسان صرف تمنا ہی کر کے رہ جاتا ہے اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکتا حضرت علی نے کہا تھا نی کہ میں نے اللہ تعالی کو کس سے پہچانا ہے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے یعنی بندہ ارادے کرتا ہے سوچتا ہے اچھا میں کروں گا یعنی ہم نے اللہ کی بات سنی قرآن کی بات سنی اللہ کی بات سنی سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں ہم میں سے ہر وہ شخص اس کے لئے یہ کتاب بارش کی حیثیت رکھتی ہے کہ جیسے زرخیز زمین پر بارش پڑتی ہے تو اس کے اندر سے ضرور کچھ نہ کچھ پوٹتا ہے تو ایسے ہی اچھے لوگ جب اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کے دل یعنی ایک دم بیچان ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لئے عمل کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جن کے دل بیچان نہیں ہوتے وہ تو گوئے سنتے ہی نہیں کیونکہ قرآن دل پہ اترا ہے تو دل پہ برہراست اثر کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ایک تلاتم برپا ہو جاتا ہے یا ان کے دلوں میں ایک بے قراری سی اٹھتی ہے ان کے اندر ایک شوق اٹھتا ہے نیت ارادہ کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اچھے اس کام کا اتنا فائدہ ہے یہ تو میں ضرور کروں گا اچھے خیال اٹھا ارادہ بنا اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ اس کے لئے کوئی پلاننگ کریں اور وہ کریں جو سوچا آپ نے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ صرف سوچ کے ہی رہ جاتے ہیں کرتے نہیں ہیں سوچ اور عمل کے موقع کا ایک وقت مقرر ہے سوچ اٹھتی ہے اور ہر بندے کو ایک ٹائم پیریٹ دیا جاتا ہے اس میں کر لو وہ ٹائم پیریٹ ایک گھنٹے کا ہو سکتا ہے ایک سال کا ہو سکتا ہے دس سال کا ہو سکتا ہے ایک زندگی پوری کا ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس محلت سے تو پھر کیا ہوتا ہے چانس ختم ہو جاتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی وقت ہی کرنے ہوتے ہیں پھوراں کرنے چاہیے جسے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا جب وہ کوئی حکم سنتے تھے تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے وہ کر لیتے تھے یہ حکم آگے بس اس کے بعد اور کیا سوچنا سوچنا کس بات کا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اچھا سوچیں گے پھر اس سے مشورہ کریں گے پھر اس کی اجازت لیں گے پھر ہم سارا کچھ دیکھیں گے کیا فائدہ کیا نقصان ہے کیا خطرہ ہے پھر جب ہمارے خیال میں ہم کامیاب ہونے والے ہوں گے یعنی ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو ہم کام کر لیں گے لیکن صحابہ اکرام ایسے نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی اس سے سچی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ فائدہ مند بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں وقتی طور پر کوئی نقصان نظر بھی آتا ہے تو کیا ہوا وہ کر جاتے تھے اچھا ایسے ہی لوگ پھر تاریخ بناتے تاریخ ساز ہوتے ہیں لیکن جو لوگ خود ساز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے خود ساز کون ہوتے ہیں جو مسلحتوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی سارا ہم و غام ان کی اپنی ذات ہوتی پھر میرا کیا ہوگا where do I stand میں کہاں میرا کیا مقام ہوگا میرے ساتھ کیا بنے گا میرے فلانے کام کا میرے بچوں کا میری فیملی فلانے 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 پھر نہیں کس کس کا جس کی اس پر ذمہ داری ہے اور جس کی نہیں ان سب کا غام سوچ کے پھر اس کے بعد وہ چانس گما دیتے ہیں ادھر سے انہوں نے سوچا تھا ارادہ کیا تھا تمنا کی تھی اور کر کے نہیں دکھایا تو کیا ہوا اللہ کا فیصلہ آ گیا تقدیر غالب آ گئی کوئی اور چیز راستے میں حائل ہو گئی کوئی بیماری آ گئی کوئی حادثہ ہو گیا ذہنی صلاحیت چلی گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہو جانا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کا آ کر اس کام کے کرنے میں رکاوٹ بن جانا ہے تو کیا کہا جواب دے دو یعنی کر لو جو کہا جا رہا ہے تعلما ٹول نہ کرو سستی نہ کرو دیر نہ کرو ورنہ کیا ہوگا اللہ حائل ہو جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے یعنی اللہ سے مراد اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم اللہ کی قوت حول کا معنی قوت بھی ہوتا ہے نا وہ حائل ہو جاتی بیچ میں پھر نہیں کر سکو گے جو موقع دیا فائدہ اٹھاو اس سے دیر نہ کرو نیکی کے کام میں میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا بادرو بالعامالی فتنن نیک عامال میں جلدی کرو فتنوں کے ڈر سے کہ ایک کے بعد ایک فتنہ زمین پہ اترتا رہتا ہے انسان کی جان میں مال میں اولاد میں حالات میں کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کل کیا ہو جائے گا لہذا بادرو بالعامال عامال میں جلدی کرو دیر نہ کرو سوچو نہیں لمبا نہیں ٹالو اور بعض وقت ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نیکی کے کوئی منظوبے بناتے ہیں دل ہی دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا ہم یہ بھی کریں گے بہت مجھے شوق ہے میں دین کی ایسی خدمت بھی کروں ویسی بھی کروں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے لیکن اس کے لئے کوئی پلیننگ نہیں کوئی محنت نہیں کوشش نہیں عملی اقدام کچھ بھی نہیں اب کیا ہوتا ہے اللہ کی اس دنیا میں کوئی چیز محض تمناوں سے بنتی نہیں کچھ بھی گھر کے کھانا نہیں بنتا اگر آپ اس وقت بیٹھ کے خوشفہمی کا شکار ہو جائیں کہ آپ واپس جائیں گے تو آپ کو سب چیز بنیوی پڑی ہوگی خود سے خود کیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتی کوئی چیز خود نہیں ہوتی کرنے سے ہوتی ہے اگر ایک کھانا خود نہیں پک سکتا ایک گھر خود صاف نہیں ہو سکتا ایک کاغذ ادھر سے ادھر خود نہیں جا سکتا جب تک آپ کو اس کو اٹھا کے نہ رکھیں تو دین کے کام اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے کام اور آخرت کمانے کے کام وہ خود ہی ہو جائیں گے صرف تمناوں سے تو انسان سخت امتحان میں ہے اس لئے کیا کہا کہ وَعْلَمُوا اچھی طرح معلوم کرلو اچھی طرح پتہ کرلو اچھی طرح جانلو یقین کرلو جو کہا جا رہا ہے کرلو ورنہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے کب تمہیں جو ملی ہیں طاقتیں وہ سب تم سے چھن جائیں اور اس سے پہلے کب تمہاری نیت اور ارادہ ہی بدل جائے بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے ہی مزاج خراب ہوا ہوتا ہے کسی اور کا کیا کہنا تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب دیتا ہے اور بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ دل ہی بدل دیتا ہے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت انس کی روایت حضرت انس کون تھے معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس رہتے تھے دس سال کے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ دس سال آپ کے پاس رہتے تو وہ آپ کو ہر ہر موقع پر دیکھتے رہتے تھے گھر کے اندر باہر ہر جگہ اور ابھی چونکہ بچے تھے تو پردے کا بھی مسئلہ نہیں تھا تو بھر میں بھی آتے جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کسرت سے یہ دعا مانگتے ہیں کیا دعا یہ اللہ کے رسول ہیں اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع کر رکھنا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لائے دین پر ایمان لائے چکے یعنی آپ نے تو ہمیں دین کی طرف بلایا ہے تو کیا آپ کو آئندہ دین سے لوٹ جانے کا ہمارے متعلق اندیشہ ہے یعنی کہ کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ دین سے لوٹ جائیں گے یا ہم لوٹ جائیں گے ہم پھر جائیں گے فرمایا تمام دل اللہ کی ایک چٹکی میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو اُلٹ پُلٹ کر دیتا ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ حدیث میں تھا دو انگلیوں کے درمیان جس کو چٹکی میں کہہ رہی ہے دو انگلیوں کے درمیان کہ جدر چاہتا ہے ان کو اُلٹ پُلٹ کر دیتا ہے معلوم نہیں کہ خود اپنا دل کب اُلٹ جائے کب ہمارے اندر ہی نیکی کی محبت ختم ہو کے رہ جائے وہ جو ہم نے سوچا تھا وہ ہی چلا جائے اس پار جو ہوا تھا وہ بجھ جائے تو دیر نہ کرو جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اب اگر اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے ہیں کسرت سے یعنی حضرت اندر جو پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کسرت سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب سبت قلبی اللہ دینک اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انسان کسی چیز کے لیے شوق رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور ایک دم وہ سب ختم ہو کے رہ جاتے ہیں نہ کسی چیز کی محبت ڈالنا ہمارے بس میں یعنی ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ان کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اگر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی میرا میمری بہت شعب ہے یا میرا ویجن بہت اچھا ہے یا میں چیزوں کو بہت جلدی گراس کر رہے تو شاید یہ ساری زندگی میرے ساتھ یہ رہے گا اگر میں بول بہت اچھا سکتے ہیں تو شاید ساری زندگی میں یہی کرتی رہنگا نہیں اگر میں ہاتھ سے کچھ کرسے تو جسمانی طاقت صحت وقت سہولتیں مددگار یہ سب نعمتیں جو اللہ نے ایک ایک ہمیں دے رکھی ہے ان سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ہمیشہ ہمیں ملی رہیں گی اور ہم یہ سب ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور پھر ابھی آج نہیں تو کل کر لیں گے اور اپنے آپ کو کیسے کیسے بہانے اور کیسے کیسے حجتیں پیش کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں ابھی تو کبھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی ہماری جوانی کی مشکلات ہوتی ہیں اور کبھی شادی کی ہوتی ہیں اور کبھی پھر بچوں کی ہو جاتی ہیں اور کبھی پھر بڑھاپے کی ہو جاتی ہیں اور ساری زندگی انسان کسی نہ کسی بہانے میں گرفتار رہتا ہے نہ کرنے والوں کے پاس بہانے ویسی بہت ہوتے ہیں حالانکہ دنیا میں کونسا مسئلہ ایسا جس کا حل نہیں کونسی مشکل ایسی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو لیکن ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے مادی مشکلات تو انسان ہاتھ سے ہٹا لیتا ہے طاقت سے لیکن جو اندر کی مشکلات ہیں ان کا حل تقوی ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا ساری رکاوٹیں نکل جاتی ہیں اور اس ڈر کو کس طرح سے سامنے لائے گیا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ بھاگنا کہا ہے تمہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف تمہیں کٹھے کیے جاؤ گی جانا بھی تم نے وئی ہے تو کیسے نہیں بات مانوگے نہ مان کے جانا کہاں ہے کیوں نہیں لبیک کہتے کیوں نہیں جھک جاتے کیوں نہیں قبول کر لیتے استجابت میں سارے مانے آتے اور قلب چونکہ ہر سوچ اور ہر عمل کی بنیاد ہے نا بنیادی جڑھ وہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے اگر دل ہی سخت ہو تو پھر انسان کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے وَتَّقُو فِتْنَةً اور بچو اس فتنے سے فتنے کا کیا مانا ہوتا ہے آزمائش اور یہاں مراد ہے عذاب اس کو پچھلی آیت کے ساتھ مر لیں کہ انسان جب اللہ کی دیو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے وہ سب کچھ چھن جاتا ہے اور انسان نے جو غلط کاریاں کی ہوتی ہیں یا غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کا ببال سامنے آ جاتا ہے آخرت میں تو آئے گا ہی دنیا میں بھی آ جاتا ہے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے وَتَّقُو فِتْنَةً بچو اس انجام سے بچو اس امتحان سے بچو اس آزمائش سے عذاب سے لَا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ نَا پہنچے گا ان لوگوں کو ظَلَمُوا جنہوں نے ظُلْم کیا مِنْكُمْ تُمْ مِنْسِ خاصتاً خاص طور پر خاص خصہ سے خاص سواد سواد تو پھر اس سے مراد کون سی چیز ہوئی؟ امر بالمعروف اور نیان المنکر نہ کرنا تو پتہ اس سے یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو بدلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی نظر نہیں رکھتا دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر اگر کوئی مشکل آئے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہو جائے حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دیں ورنہ اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا جیسے اصحاب السبت کا واقعہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں انسان جب گناہوں کو چھوڑتا نہیں اور صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ خود گناہ چھوڑے بلکہ دوسروں کو روکتا نہیں اور گناہوں کا وبال اگر انسان پر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف ظالم نہیں ظالم سے براد کون ہے؟ گناہگار مجرم جو اللہ کی نافرمانی کرے صرف وہ نہیں بلکہ اس کے مددگار یا اس کے غلط کاریوں پر آرام سے بیٹھنے والے بھی اس میں دھر لی جاتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سسائٹی خود غر سسائٹی نہیں ہو سکتی کیسے؟ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرے گی آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو تو نہیں روکوں گی کسی کو منع نہیں کروں گی کسی کو کچھ نہیں کہوں گی میں بس اپنی فکر کروں گی اگر میں خود ٹھیک ہوں تو بس میرے لیے اتنی کافی یا عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہتے ہیں بس تم خود ٹھیک ہو جاؤ اوروں کی کیا فکر پڑی تو یہ کافی نہیں ہے اب مثلاً اگر ایک ماں گھر میں یہ کہے کہ بچے جو مرضی کریں میں کچھ نہیں کہوں گی اب اگر بچے بگڑ جائیں تو کیا ماں کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی ماں کو اثر نہیں پہنچے گا یا باپ کو صرف ماں ہی نہیں باپ بھی اسی طرح اگر آپ کچھ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں تو آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں مثلاً اگر آپ کسی کو دیکھنے کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے آپ بھی سننے میں شامل ہو جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں اور آپ روکتے نہیں تو کیا ہوگا وہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچے گی اور اگر آج آپ کے سامنے کوئی کسی کی کر رہا ہے تو کل آپ کی کئی اور جا کے کرے گا جو جگ تو کھل گئی نا اصل میں تقوی انسان کو اتنا حساس بنا دیتا ہے تقوی انسان کو اتنا روشن ضمیر کر دیتا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورة العراف کی اختتام پر کہ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی خیال ہی آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک دم چکنے ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ گویا کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہے اندر دروازہ کھلا ہے تو آپ آرام سے بیٹھے تھوڑے رہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں فرن چکنے ہوتے ہیں کون آیا چاہے آپ اوپر بیٹھے ہیں دروازہ کھلے تو آپ کہتے ہیں کون گھر میں آیا اگر کوئی آ کے سلام نہ کرے یا آواز نہ دے تو فرق کہ کون آیا اور اگر کوئی جواب نہ دے تو آپ نیچے اتر جائیں گے کہ کوئی ہے جو یہاں داخل ہوا ہے کون ہے وہ آوازیں دینے لگیں گے ایک یہ طرز عمل ہوتا ہے شیطان جب دل کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو بندہ مومن alert ہوتا ہے یہ کون آیا ہے یہ کیوں آیا ہے یہ کہاں گیا ہے اس کا کیا کام ہے اذا ہم مبصرون ضمیر زندہ ہے نا دل روشن ہے کیوں آیا فوراں فکر کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اندر آ گیا چور تو یہ سب کچھ لوٹ جائے گا اس کو باہر نکالو اور دروازہ اچھی طرح بند کر کے رکھو دروازے ہیں نا دل کے جس سے شیطان اندر وہ قلعے کی مثال میں نے دی تھی ان سے داخل ہو جاتا اور پھر وہ فوراں اپنی غلطی پہچان لیتے ہیں توبہ کرنے لگتے ہیں ایسے حساس لوگ جو برائی کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں وہ جب اپنے کو نہیں بخشتے تو وہ کسی اور کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو اپنے کو نہ چھوڑے وہ اوروں کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑے گا وہ کہے گا یہ دوسرا شخص کیوں غلط کام کر رہا ہے خواب بھلے وہ آپ کی بہن ہو بھائی ہو بچہ ہو ماں ہو باپ ہو دوست ہو جو بھی دائیں بائیں لوگ ہو چہاں آپ کام کر رہے ہو اگر وہاں کو خرابی کر رہا ہے کوئی برائی کر رہا ہے کوئی کسی کو نقصان دے رہا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہے تو آپ کہیں اچھا کوئی بات نہیں میں تو نہیں کم از کم کر رہی میں تو یہ نہیں کرتی وہ کرتا تو کرتا رہے آپ کیوں روکتے ہیں اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کس سے دی یاد ہے آپ کو حدیث جس میں کشتی کی مثال دی آپ نے ایک کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہیں اور اس میں سے اگر ایک شخص سراخ کرنے لگے کشتی کے پیندے میں کیونکہ اس کو پانی دوسرے اوپر والے نہیں دے رہے تو کہتا ہے میں نیچے سے سمندر سے لے لیتا ہوں وہ بظاہر دیکھنے بڑا اچھا کام کرنے لگا پانی کا سب کے لیے بندوبست کرنے لگا اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا سب کو ڈبوئے گا چاہے وہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہے یا وہ اکیلہ ہے تو مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا ہے شیطان کے وسوسوں کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے یہ سوچ بدگمانی پر مبنی ہے یہ بات بری ہے اور صرف خود کو نہیں دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے اچھا بعض لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی فکر کر لیں گے جب دوسروں کی بات آئے گی تو یہ کہہ دیں کہ وہ سنتے نہیں وہ مانتے نہیں فلامی یہ خرابی ہے فلامی یہ خرابی یہ اس کا حل نہیں ٹھیک ہے آپ سو بہانے کریں فلامی یہ خرابی ہے اور فران ہی مانتا لیکن آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ اپنی کوشش چھوڑ بیٹھیں اس سے آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے کوشش چھوڑ دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ بھی ساتھ پکڑ جائیں گے تو یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں ڈرو یا بچو اس فتنے سے اس عذاب سے اس سزا سے اس وبال سے کہ جس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے اور انجام سے پہلے آپ دیکھئے انجام سے پہلے بھی اگر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہوں اور ان کو روکا نہ جائے تو کسی نہ کسی طرح وہ برائیاں آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں کیونکہ انسان پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے مثلا اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی بو آ رہی ہے یا آپ کو کوئی ناغوار چیز محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑی در آپ کہیں گے کہ یہ بہت خراب جگہ ہے یا بہت یہاں حبس ہے یا کچھ لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگی آپ بھی عادی ہو جائیں گے والمو اور جان لو بار بار ان آیات میں علم حاصل کرنے کی بات آ رہی ہے کیا جان لو ان اللہ شدید لقاب بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے وذکرو اور یاد کرو از انتم قلیلن جب تم تھوڑے تھے مستدعفون فی الارض زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے مستدعفون کمزور سمجھے جاتے تھے آجز پائے جاتے تھے کہاں کی بات اور کب کی بات ہے مکہ کی بات ہے کہ مکہ میں تم کمزور تھے تخافون تم ڈرتے رہتے تھے کس بات سے ایت خطفکم النازو کہ اچھک لیں گے تم کو لوگ یہ اختفو اب سارا ہم پیچھے پڑ چکے آپ کہ لوگ تمہیں اچھک لیں گے فآواکم تو اس نے تم کو پناہ دی ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ اور تم کو قوت دی بنصر ہی اپنی مدد کے ساتھ یا اس نے تمہاری مدد کی اپنی نصر کے ساتھ وَرَزَقَكُمْ اور اس نے رسک دیا تم کو مِنَتْ تَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اہلِ ایمان کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر نعمتوں کو یاد کرے اور اسلام کی وجہ سے ملنے والی برکتوں پر نظر ہو کہ دین کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے رسول کی وجہ سے ہمیں کیسی کیسی خیر ملی ہے تو یہ چیز اس کو اچھے کام کرنے پر اُبھارتی ہے اور آپ نے دیکھو گا اگر آپ اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں اور اس سے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے تو پھر آپ کیا سوچیں گے مجھے اور کرنا چاہیے آخرت کے فائدے تو چھپے ہوئے نا اس لئے وہ اتنا انسانٹیو نہیں بنتے لیکن کسی بھی نیکی کی وجہ سے اگر آپ کو بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ کرنے چاہیے لیکن اگر کسی اچھے کام کرنے کے بعد کسی اور وجہ سے کوئی شامت آ جائے تو بعض وقت آپ اس کو بھی کس سے اسوسییٹ کر دیتے ہیں اس دین سے کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا حالانکہ سبب اس کا دین نہیں ہے تو کچھ اور ہوگا لیکن شیطان عام طور پر انسان کو یہ سجھاتا ہے تو یہاں پر یعنی پہلے پیچھے کیا کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ رسول کی بات سنو اطاعت کرو اور پھر جواب دو اس کی بات کا اور ان فتنوں سے بچو جو سب کو لپیٹ لیں گے اور آخر میں پھر موٹیویٹ کیا گیا کہ اس طرح نعمتوں کو یاد کرا گئے اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت ٹھکانہ ملنے کی نعمت اللہ کی مدد کی نعمت کسرت کی نعمت تم تھوڑے تھے کمزور تھے ڈرتے تھے اللہ نے تم کو پناہ دی مدینہ میں مقام دیا مدد کی رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا ہو تو کیا کیا جائے میں سمجھتی ہوں کہ جب کبھی آپ کا یعنی ایک اصول آپ دنیا دی لے لیجیے جب کبھی آپ کو کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو کسی بھی انسان کے ساتھ دنیا کا یا دین کا اس کی جگہ خود کو رکھ لیں آپ اپنے لئے کیا چاہیں گے جو اپنے لئے آپ چاہتے ہیں وہی اس کے ساتھ کریں سارے مسئلہ حال ہو جائیں ہمارے ڈبل سٹینڈرز جو ہیں ہم اپنے لئے کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسروں کے لئے کچھ اور اور پھر جب اس میں فرق رکھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ اور طرح پیش آتے ہیں جس میں خیرخواہی کم اور دوسرے کی حکارت اور تحکیر زیادہ ہوتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر دوسرا بھی ڈیفینسیو ہو جاتا ہے وہ بھی سنتا کوئی نہیں سٹیپ بائی سٹیپ اور تھوڑا تھوڑا جیسے ایک بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو آپ اگر ایک دم ہی ساری دبا دے دیں تو کیا ہوگا اور بیمار ہو جائے گا تو جن لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں جو دنیا کے محبت میں ڈوبے میں اگر آپ یکا یک جا کے ان سے کہیں کہ نکلو یہاں سے چلو دین کی طرف کہاں سے نکلیں گے تو تھوڑا تھوڑا گریجلی ہلکا ہلکا چلی آگے چلتے آگے فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخون اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ سے وَرْرَسُولَ اور رسول سے وَتَخُونُ یعنی لا تخونُ تھا نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو علم رکھتے ہو پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اور خطاب کر کے خیانت سے روکا جا رہا ہے خیانت نہ کرو خیانت کا لفظ خے واؤ نون سے ہے خون خون کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے کمی کرنا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے خیانت کیا ہوئی پھر کمی کمی کرنا پورا کرنے کے لئے کیا لفظ آتا ہے وفا وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں اور خیانت کمی کرنے کو تو لا تخون اللہ نہ خیانت کرو اللہ سے ورسولہ اور رسول سے تو کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ سے خیانت نہ کرو اس سے مراد ہے اللہ کے آئد کردہ فرائض میں کمی نہ کرو اللہ تعالی نے جو باتیں ہم پر لازم کی ہیں ان میں کمی نہ کی جائے مثلا نماز اگر نماز ادا کی جائے تو اس کے رکو سجود اور جو بھی اس میں کرنے کو کہا گیا ہے ان کو پورا کیا جائے نماز کی چوری بدترین چوری اور نماز کی چوری کیا چیز ہے رکو سجدے پورے نہ کرنا جلدی جلدی کرنا وضو میں خیانت کیا ہوگی کہ جو آزاد ہونے فرض ہے ان میں سے کچھ خوشک رہ جائے خواب وال برابری کیوں نہ ہو زکاة میں خیانت کیا ہوگی حساب کے ساتھ نہ دینا اور پوری ادا نہ کرنا یا اس میں لاپروائی برتنا اور اسی طرح باقی احکامات بھی یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ویسے نہ کرنا رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے آپ کی سنتوں کی صحیح پیروی نہ کرنا مثلا غسل جنابت کیا ہے فرض ہے اب اگر کوئی شخص غسل بھی کر رہا ہے اور پوری طرح جسم کو دھوئی نہیں رہا اسی طرح جو بھی اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ان سنتوں میں کتاہی کمی اس طریقے پہ نہ کرنا جیسے کرنے کو کہا گیا ان میں سستی اور آپس کی خیانتوں سے کیا مراد ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا فَلْقَانِتَاتُ حَافِزَاتُنْ بِمَا حَفِزَ اللَّهُ تو خیانت کیا ہوگی بے وفائی کو بھی خیانت کہیں گے نا اور عدل کس کو کہتے ہیں ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دینا تو اس کے برقس پھر خیانت کیا ہوگی کہ صاحبِ حق کو اس کا حق نہ دینا دوسرے کے حق کی پرواہ نہ کرنا ہو اور پھر مالی معاملات میں خیانت اور گفتگو میں خیانت اور زندگی کے ہر معاملے میں خیانت جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس سے کسی دوسرے کے حق میں جو ہم پر لازم آتا ہے اس میں کمی کی جائے مثلا دھوکہ کیا ہے یہ بھی خیانتی کی ایک قسم ہے اسی طرح اگر کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات کہی تو وہ کیا ہے ہمارے پاس امانت تو اگر ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں یعنی اس میں سے کچھ بات کسی کو آگے بتا دیتے ہیں تو یہ کیا کیا ہم نے خیانت تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ برتو یعنی جو کچھ کرنے کو جیسے کہا گیا ویسے کرو کمی نہ کرو خیانت کا اپسٹ کیا ہے امانت امانت کا کیا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا بسیکلی جیسے خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے تو امانت کا مطلب حفاظت کرنا ہے پورا کرنا ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت اور بندوں کے حقوق کی حفاظت اور ہمیں جو کچھ ملا ہے جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ان نعمتوں کی بھی حفاظت مثلا اپنے کانوں کی حفاظت اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنی صحت کی حفاظت دل کی حفاظت سوچوں کی حفاظت آنکھوں کی خیانت سے بچنا یعلم خائنت العین وما تخفز صدور کہ وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں اسی طرح اور کس چیز میں امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں جو امین نہیں جو حفاظت کرنے والا نہیں پھر اسی طرح اپنی بات کی حفاظت یعنی کوئی اہد کسی سے کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے یا کانٹرک کیا ہے کسی کے ساتھ کوئی مالی لیندن کیا ہے تو ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ امانت کہلاتی ہے عام طور پر ہم کس چیز میں خیانت کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں سے کہا جارہ گویا یہ یہ حکم جو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اے ایمان والوں خیانت نہ کرو کمی نہ کرو جو کہا جارہ سے پورا کرو ہم کہاں کہاں کمی کر جاتے ہیں کس کس چیز میں کمی ہوتی فرائض کی ادائیگی میں ڈیوٹیز پوری کرنے میں اگر ہمیں کوئی کام کہا گیا ہے کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہے کسی بات کو پورا کرنا لازم ہے تو وہ بندوں کے ڈر سے نہیں کہ بندیں ہمارے سر پہ سوار ہوں تو ہم وہ کر دیں اور وہ نہیں تو ہم چھوڑ دیں یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تو ہم وہ کام کر لیں یہی تو دھوکہ ہے یہی وہ باتیں ہیں جو زندگی بخشنے والی ہیں اب اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتا اور ان میں خیانت نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور تقویت دیں گے اور آگے بڑھائیں گے نیکی کے کاموں کا اور شوق ہوگا اور ازائم بلند ہوں گے جذبے پختہ ہوں گے اور ہمت اور طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ کی تائید بھی ہوگی آپ روز مرہ زندگی میں سے کوئی مثال لائیں خیانت کی پانچ مثالیں لائیں آنکھوں کی خیانت کیسے ہوتی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھنا جو ہے یعنی ہمیں پتہ ہے یہ منع ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر ہم چوری چوری دیکھتے رہیں کوئی آ جائے تو ٹی وی بند کر دیں تو گئے لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں اس سے نہ ڈریں راز کی حفاظت نہ کرنا وعدہ نہ نبھانا ایسے لوگ لوگوں کی نگاہ میں کوئی مقام رکھتے نہیں رکھتے لوگوں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں ان اللہ لا يحب کل خوان عصیم اللہ کسی خیانتکار گناہگار کو پسند نہیں کرتا خیانتکار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے یاد رکھئے کہ امانت کی جو جامع ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر نعمت امانت ہے جو کچھ بھی ہمیں ملے خواب وہ وقت ہے علم ہے جسم ہے مال ہے صلاحیتیں ہیں کچھ بھی ان سب چیزوں کی حفاظت اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بچا کے کہیں بند کر کے رکھ دیں ان کا صحیح استعمال علم کا صحیح استعمال کیا ہے خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اسی طرح دل کو صاف بھی رکھا جائے اور معاف کیا جائے اور دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو اور مال کا حق کیا ہے حق داروں کو لوٹایا جائے جس جس کا بھی اس پہ حق بنتا ہے اور جسم کا جسم کا صحیح استعمال کیا ہے سب سے پہلے آرام چاہیے اس کو اور دیکھئے کہ ہر شخص کو جسمانی قوتیں مختلف ملی تو جس کو جو قوت ملی ہے اگر وہ اس کو اصلاح کے کاموں میں لگاتا ہے تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی خیانت کرنا ہے اسی طرح صدقات میں امانت کیا ہے کہ اس کے صحیح حق داروں تک وہ پہنچائے جائیں بیت المال کا اگر کسی کو امانت دار بنایا گیا ہے یا کسی بھی چیز کا تو امانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے حتیٰ کہ کھانا پکانے سے بھی وہ کیا یعنی دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہیں ان سے بھی مثلا آپ کو بزنس کر رہے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق کہ جس چیز کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں یہ جس کا آپ ریوارڈ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں دیکھیں کہ معروف کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے نا نیکی کس کو کہتے ہیں نیکی میں بڑی چیز تو یہ کہ جو اللہ رسول فرمائے وہ نیکی ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا کے قوانین جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتے جس کو ہماری فطرت اقل ضمیر درست مانتا ہے وہ سب معروف میں آتے ہیں چاہے وہ قانون کسی نے بھی بنایا ہو اب جیسے اوور سپیڈنگ کی بات ہے تو اوور سپیڈنگ کرنا منکر ہے اور کیوں منکر ہے اس لیے کہ اس میں جان مال کا نقصان ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ قانون کون سا اسلام کا قانون ہے اسلام سے ٹکراتا کہاں سے اسلام سے ٹکراتا بھی تو نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں فتنہ کس کو کہتے ہیں آزمائش کو بسکلی سونے یا چاندی کو آگ پہ تپا کر کھرا کھوٹا الگ کرنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فتنہ فتنے کو پھر آزمائش کا نام دیا گیا آزمائش کے امتحان کیونکہ امتحان کیا کرتا ہے کھرا کھوٹا الگ کر لیتا ہے انسان کی قابلیت کی پہچان ہو جاتی اور امتحان نفس پہ بہت بھاری بھی ہوتا ہے تو ہر آزمائش یا ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتی وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اس معنی میں بھی آزمائش ہے کہ عموماً انسان خیانت کن کی خاطر کرتا ہے اولاد کی وجہ سے کرتا ہے یا مال کی محبت میں کرتا ہے اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا بندہ کس لیے اولاد کی محبت آڑے آ جاتی ہے مثلا آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو جب یہ ہوتا ہے کہ ہائے بچوں کی بھی ضرورت ہے تو پھر رک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائے گیا انہوں نے اس کو پیار کیا اور فرمایا اما انہم مبخلتن مجبنتن کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے یعنی اولاد جو ہے اس کی وجہ سے انسان دوسروں کے حقوق روک لیتا ہے کہ نہیں یہ میرے بچوں کا ہے تو خیر دوسروں تک نہیں جاتی اسی طرح بزدل کیسے بنا دیتی انسان کہ انسان بعض اوقات کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے کوئی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا چیز روک دیتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کی خاطر جینا چاہتا ہوں یا بچوں کی خاطر یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو بعض اوقات لوگ جو پیچھے رہ جاتے تھے اس کے پیچھے ان کے مال اسباب اور یہی چیزیں ہوتی تھی اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس عجرِ عظیم ہے کیونکہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بہت سے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس رکاوٹ کو انسان صرف اس وقت دور کر سکتا ہے جب اس سے بڑی کوئی محبت سامنے آ جائے اور وہ کیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے عجر سے دلچسپی فرمایا اس عجرِ عظیم کو یاد رکھو اس عجرِ عظیم کو مال اور اولاد کی مسلحتوں کا خیال کرتے کرتے زائع نہ کر دو مال اور اولاد کے حقوق ادا کرتے کرتے اللہ کی حقوق کو بھول نہ جاؤ اور عجرِ عظیم کو بھول نہ جاؤ سورة التغابن میں بھی آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ اندہو عجرن عظیم بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس عجرِ عظیم ہے مال اور اولاد اللہ کے راستے میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اللہ کو بھولا کے صرف مال اور اولاد کے پیچھے دوڑنے لگے انسان تو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی طرف جانے والے راستے کی دوڑ میں پیچھے بھی رائے جاتا ہے انسان تو یہ فتنہ کب بنتے ہیں جب انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں یہاں تک کہا گیا قرآن پاک میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویاں یا شوہر ازواج دونوں کے لئے آتا ہے اور اولاد تمہاری دشمن ہیں من ازواجکم یعنی سارے نہیں باز فَحْزَرُوْهُمْ ان سے محتاط رہو جسے کہتا ہے نی میٹھے دشمن وَأَنْتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور یہ کہ تم ماف کر دو درگزر کرو بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بھی غفور الرَّحِيم ہے یعنی ایک جگہ ان کو فتنہ کہا گیا اور دوسری جگہ ان کو دشمن کہا گیا کہ باز وقت ان کی محبت حقیقت میں اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب انسان ان کی خاطر غلط کام کرتا ہے اب بہت سے لوگ مال کی وجہ سے اپنی نماز اپنی زکاة اپنے فرائض کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نہیں یاد ہوتا کہ ان پہ حج بھی فرض ہے انہیں نہیں یاد کہ ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری بھی ہے جو دین کی طرف سے اللہ نے ان پہ آئد کی ہے پھر اسی طرح اولاد کی محبت بھی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی بچوں کی یہ ضرورت ہے ابھی ان کی ایڈیوکیشن ہے ابھی فلان کرنا ہے اور اگر غور کیا جائنا تو ہم سب کی زندگی میں جو سنٹرل پوائنٹ ہیں وہ سب سے پہلے اولاد اور پھر مال بچے اور جوب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فراغت نہیں ان سے فراغت ہو تو کچھ دین پڑھیں پڑھائیں یا کچھ اور کریں یہ رکاوٹم بن جاتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ہیں کچھ بندوں کے حقوق بھی ہیں کچھ اور کام بھی ہیں جن کی پوچھ ہوگی تو ان کاموں کی ادائیگی میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں یہ ہے دراصل امتحان تو اسی لئے ان کو آزمائش کہا گیا فتنہ کہا گیا اب انسان جب ایک طرف بچوں کے حقوق کے بارے میں سوچتا ہے ایک طرف مال کمانے کے بارے میں پھر انسان کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کسی سے فتوہ لیتا ہے کبھی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکرس کرتا ہے کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا یہاں حل بتایا گیا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو آج اس صورت میں کتنی دفعہ بھی یا ایوہ اللہزین آمنو دیکھ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو انتتق اللہ اگر تم اللہ سے دروگے یجعل لکم فرقانا وہ بنا دے گا تمہارے لئے فرقان فرقان ہوتا میزان فرق کرنے کی چیز وہ حق اور باطل اچھے اور برے کیا کریں کیا نہ کریں اس کے لئے وہ تمہیں فرقان دے دے گا بات یہ ہے کہ انسان جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا ہے جسے مال ہے یا اولاد ہے ان کی ضروریات کیا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ان کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اتنی گمبیر چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی باہر والا کوئی دوسرا تو ہمیں صحیح فتوہ نہیں دے سکتا یہ صحیح بات نہیں بتا سکتا ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہتا ہے نا کہ استفت قلبک ولو افتوکا اپنے دل سے فتوہ مانگو خواہ لوگ تمہیں فتوہ کیوں نہ دے دیں یعنی بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا مثلا ہم کہتے ہیں ہماری جوب ایسی ہے اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ایک بہانہ دوسرا تیسرا ایک حل بتائیں یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ جو آپ کی جوب پلیس پہہانی وہ آپ کو زیادہ زیادہ کیا بتا سکتا ہے ایک دو مشوروں کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا لیکن آپ خود جانتے ہیں آپ کو خود بتا ہے آپ کے لئے کون سا دروازہ کھلا ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے فریضے کو بھی انجام دے سکیں کسی بھی فرض کو جب انسان ٹالتا ہے تو دوسرے کے سامنے انسان بے شمار بہانے عذر مجبوریاں بتا سکتا ہے لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ ان مجبوریوں سے کیسے نبٹے اپنے مسائل اور اپنی مجبوریوں کا حل جتنا آپ خود جانتے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا اب بہت سے عورتیں کہتی کیا کریں بچے چھوٹے نماز نہیں پڑی جا سکتے کیا کریں ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی ہم صبح نہیں اٹھ سکتے نماز کریں کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ آپ کے اپنے اندر نہ ہو اٹھنے کی بات جب کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نے زندگی میں انسان کی تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے جن لوگوں کو جوب پہ جانا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی اس ورے کیسے اٹھتے ہیں میں آزان کے دو چار منٹ کے بعد واک شروع کرتی ہوں صبح کی اس وقت میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ گاڑیاں نکال کے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ہائیوے نظر آ رہی ہوتی ہے اس پر بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہر جاگ رہا ہے میں سوچوں یہ کیسے اس وقت اٹھے ہیں جبکہ بہت سے لوگ جن پر نماز اس وقت فرض ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں اٹھ سکے یہ کام کے لئے سب اٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے لئے کوئی نہیں اٹھ سکتا کیسے نہیں سب ہو سکتا کام کے لئے میں اس لئے اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے وقتی فائدہ ملنا ہے نماز کا کیا فائدہ اور کتنے فائدہ ہیں وہ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم سو بہانے کر دیتے ہیں وہ اصل میں وہ بچے چھوٹے ہیں وہ رات دیر ہو گی تھی سونے میں وہ کل بہت کام کیا تھا میں نے معلوم نہیں کیا 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 ان لوگوں کی زندگی میں جو دنیا کے خاطر صبح سویرے اٹھتے ہیں کوئی کام نہیں ہیں کام ان کو دنیا سے محبت ہے وہ دنیا کے لئے کام کرتے ہیں ہمیں آخرت سے ہرگز کوئی محبت نہیں اس لئے ہم نہیں اٹھتے ہم اپنے فریضے کو فریضہ سمجھتے نہیں اور لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہے کہ اگر خیانت کی تو پیسے کٹ جائیں گے جاب چلی جائے گی مشکل کا شکار ہوں گے مصیبتوں میں پس جائیں گے اس لئے دل چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا اٹھنا ہے کام کرنا ہے ان کے الارم بھی بول اٹھتے ہیں ان کے روٹین کے مطابق ہر کام ہو جاتا ہے دنیا کے لئے کام کرنے والوں کو مجبوری کوئی حائل نہیں لیکن آخرت کے لئے یا دین کے لئے یا اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لئے بے شمار مجبوری ہیں یہ ساری ہماری خود ساختہ اندر کی رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں تو باہر کی کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے لئے موٹیویشن کہاں سے ملے گی اللہ کا در تقوی اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تم کو فرکان دے دے گا فرکان کا ایک معنی تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے حق اور باطل اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہیں ایک معنی اس کا نور بھی ہے روشنی اور نور سے مراد کونسا نور قلبی بصیرت مومن کی فراست وہ ایک مشہور قول بھی ہے نا کہ مومن کی فراست سے درو کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت لکھی قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے مخرج پیدا کر دے گا نکلنے کا راستہ بنا دے گا سورة الحدیدہ 28 میں آتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِرْرَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈروں اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تم کو دے گا اور بنا دے گا تمہارے لئے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا فرقان کا ایک معنی حکمت بھی بنتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوتِيَ خَيْرًا کَسِیرًا یعنی قوت فیصلہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے اصل میں یہاں تقویٰ کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے اللہ کے ڈر سے تم درست رہنے کی کوشش کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اس کو بتایا گیا ہے جیسے صورت الطلاق کے آیت دو میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اسے راہ دکھا دیں گے اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ تمہارے لئے فرقان پیدا کر دے گا تمہارے دلوں کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا تمہیں روشنی عطا کر دے گا تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا کلبی بصیرت عطا کرے گا تمہیں ساری کنفیوزن سے نکلنے کا رستہ دے دے گا وَيُكَفِّرْاَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ دوسرا فائدہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے ایک ایسا ہو سکتا ہے آپ کانٹے بکھی رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو نہ چھپے انسان برے کام کرے اور پھر اس کا وبال اس پہ نہ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن انسان سے گر گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو اس گناہوں کا جو برا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے وَيَخْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا بخش دے گا تیسرا فائدہ اور غفرہ کیا ہوتا ہے ڈھاپنا یعنی بندوں سے تمہارے عیب ڈھاپ دے گا قیامت کے دن تمہیں رسوہ نہیں کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا وَاللَّهُ ذِلْفَدْ لِلْعَزِيمُ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کا فضل بہت بڑا ہے یعنی اللہ بہت بڑا عجر اور ثواب دینے والا ہے تو بیسیکلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز تقویٰ میں ہے اور تقویٰ کیا ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں کو چھوڑ دینا اور صورت البخرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى دنیا کے سفر میں زندگی کے سفر میں بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہم بہانے اولاد کے کرتے ہیں یا مال کے کسی بھی بیرونی رکاوٹ کے پھلا مجبوری ہے پھلا مجبوری ہے اس لیے ہم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے ہم کر نہیں سکتے وہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں جس کے دل میں حقیقی ڈر آ جائے اس کو رستے نظر آنے لگتے ہیں یہ بالکل ایسی جیسے کسی بھی چیز کا خوف آپ کو جگہ دیتا ہے اگر آپ سوتے سوتے اس نتیجے پہ پہنچے یا آپ کو یہ خیال آجائے اور بڑے بختہ خیال ہو کہ آپ کے بستر میں ساہ پہ کوئی تو کیا ہوگا سو لیں گے اچھا وہ بھی سوئے میں بھی سوتی ہوں نہیں سو سکتے سو ہی نہیں سکتے چھوٹا سا کیڑا بھی ہو تو آپ بیچین ہو جاتے ہیں سب کچھ چھوٹ جاتے ہیں کوئی دس دفعہ نماز کے لیے آپ کو بلا اٹھو اٹھو اچھا اٹھتی ہوں اچھا اٹھتی ہوں لیکن ایک کیڑا نظر آئے تو آپ اچھل کے نیچے آئیں گے اگر در چھت پہ چھپکلی اور نیچے آپ ہوں تو نہیں سو سکتے بستر پر بینا اوپر وہ نظر آ رہی ہے تو ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو چھوپی ہوئی طاقتوں کو خفیہ پوٹینشل کو سامنے لیاتا ہے سارے پرگے پھٹ جاتے ہیں انسان ایک دم باہر آ جاتا ہے اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈر انسان کو جگہ دیتے ہیں اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو تو کیسے انسان سستی کر سکتا ہے اصل بات یہ کہ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں بات یہ ہے اور ہم اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں اور جب ڈر نہیں اللہ کا تو پھر فرکان بھی نہیں ملتی پھر صرف لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں اچھا تم مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک کر نہیں ہوں کہ نہیں وہ مجھے بتائے کہ میں غلطوں کے صحیح ہوں نہیں آپ کے اپنے پاس میزان ہونی چاہیے کیونکہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا ان تک تک اللہ یجل لکم فرکانا تب تمہیں وہ ڈسین پاور ملے گی جو تقوی کے ساتھ ملتی کیونکہ انسان کو پتا وہ بیچے سے آگ آرہی ہے تو انسان چمپ لگا کے آگے جائے اور بغیر اس بات کی پرواہ کے کہ میرے بازو ٹوٹتا ہے یا ہاتھ ٹوٹتا ہے وہ فوراں نکلے گا پھر وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا اسے اپنی جان بچانی ہے اگر ہمیں فکر ہوگا اپنی آخرت میں اپنی جان بچانی ہے تو ہم یہ چھوٹ چھوٹی بات ہے سب ایک طرف رکھ دیں اور جب خفیہ سازش کر رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے قریش کی طرف سے اس کا ذکر ہے کیا سازش کر رہے تھے لیثبتو کا تاکہ تمہیں قید کر لیں او یقتلو کا یا تم کو قتل کر دیں او یخرجو کا یا تم کو نکال دیں کہاں سے مکہ سے ویمکرونہ اور وہ سب چالیں چل رہے تھے خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ویمکر اللہ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے یہاں اس سازش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو قریش کے سرداروں نے دارن ندوہ میں مل کے کی تھی دارن ندوہ کیا تھا ان کا ان کا کلب تھا جہاں وہ مل جل کے بیٹھتے تھے اور مختلف اپنے مشوروں کے ساتھ اپنے ڈسین لیتے تھے باہم مشورے کے ساتھ پھر وہ جو بھی انہیں آئندہ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تو انہوں نے یہ ایک مشورہ کیا تھا کہ مختلف قبیلے کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ معمور کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے قبائلی نظام تھا اس میں اگر کوئی شاست کسی قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو پورے قبیلے کو پھر اس کی سزا بھگتنی ہوتی تھی بعض وقت ایک کے بدلے میں اس قبیلے کے کئی کئی قتل کر دی جاتے تھے جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تھا پھر اسی طرح اگر دیت کا معاملہ ہوتا تو بعض وقت صرف قاتل نہیں بلکہ اس کا قبیلہ مل کے اس کو ادا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبیلے سے تھے تو یہ لوگ اس بات سے درتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو قتل کر دیا تو قرائش ہمیں چھوڑیں گے نہیں وہ بدلہ لیں گے تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مختلف قبائل کے لوگ مل کے ایک جتہ بنائیں اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی وار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں اور پھر قرائش کس کس سے بدلہ لیں گے اور جواب میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو قرائش کو ہر ماننی پڑے گی تو یہاں پر یہ جو اس بات ہے اس بات کا لفظی معنی جمانہ ہے یعنی قید کرنا مراد ہے یعنی آپ کے قید قتل اور جلاوتنی کے مشورے ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں محفوظ رکھا کیسے محفوظ رکھا تھا کیا ہوا تھا کچھ پتا ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے واقعہ سنایا تھا یہ حجرت کا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھریت تھی وہ پھینکتے ہوئے کشاہت الوجوہ کہہ کے باہر نکل گئے اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا اور وہ دعا بھی آیا تھا کونسی آیت پڑی تھی آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا اُبْسِرُونَ یہ پڑھ کے آپ باہر نکلے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آپ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے یہ ہے تجلیات نبوت کا صفحہ نمبر ایک ستری سٹھ پیج وان سکسٹی تری تجلیات نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بارے میں تفصیلات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے وہاں تحجد کی نماز پڑھتے اس رات آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرہ کر لیا حضرت علی کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اڑ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے باہر نکل گئے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے اور یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کے گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی وَجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّن وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّن فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا اِبْصِرُونَ تو اللہ نے ان کی نگاہیں شین لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو اس واقعی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ تمہارے لئے فرقان یعنی مدد کا سبب پیدا کر دے گا اور وہ مدد ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں یہ لنک ہے پچھلی آیت کے ساتھ وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں کن پر؟ اہل مکہ پر قَالُو کہتے ہیں قَدْ سَمَيْنَا ہم نے سن لیا لَوْنَ شَاؤُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِسْلَحَذَا ایسی باتیں ہم بھی کہلیں ایسی آیات ہم بھی بتا دیں ہم بھی سنا سکتے ہیں اِنْحَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ نہیں یہ یعنی قرآن اِلَّا مَگر اَسَاتِيرُ مَنْ غَرَدْ قِسْسَهِ ہیں الْاَوَّلِينَ پہلوں کے پچھلے لوگوں کے اساتیر استورہ کی جمع ہے اور استورہ کا معنی ہوتا ہے مَنْ غَرَدْ جھوٹے قِسْسَهِ اور اولین اول کی جمع اور اول کس کو کہتا ہے پہلا یعنی پہلے لوگوں کی کہانی ہے جیسے سورة الفرقان کی آیت پانچ میں آتا ہے وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ اِكْتَتَبَحَا فَهِيَ تُمْ لَعَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَسِيلَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو آپ پر املا کی جاتی ہیں اور صبح و شام آپ ان کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے اس کے جواب میں کیا فرمائے سورة الفرقانی کی آیت چھے میں جواب دیا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے کہ اس کو تو اس رب نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے بھیج جانتا ہے اِنَّهُ كَانَ غَفُور الرَّحِيمَ بے شک وہ غفور الرَّحِيم ہے وَإِسْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا کنہوں نے اہل مکہ نے اللہم اے اللہ انکانہازہ اگر ہے یہ کیا یہ قرآن یا وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں هو الحق وہ حق بالکل سچ من اندک تیرے طرف سے آیا ہے یعنی وہ المنزل من اندک اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں کوئی سزا ملنی چاہیے فَأَمْ تِرَا لَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا بَرْسَا هَمْ پَرْ آسمان سے پتھر اَوِئْتِنَا بِعَذَابِنَ عَلِيمٌ يَلِيَا هَمْ پَرْ عَذَابِ عَلِيمٌ سورة الحج میں رہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكْ بِلْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب کہ ہم نہیں مانتے تو آپ فوراں ہمارا قصہ پاک کریں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا مانگنے والے نے مانگا اور مانگا بھی کیا عذاب جو واقع ہونے والا ہے سورة الانقبوت میں بھی آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكْ بِلْعَذَابِ وَلَوْ لَا عَجَلُمْ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمْ الْعَذَابِ یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں یہ جلدی کا عذاب مانگ رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا کیونکہ تمہیں جینے کا ایک وقت دیا گیا ہے ایک تمہاری مدت ہے تو اس مدت تک تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس لیے تم انتظار کرو اور پھر آگے فرمائے وَلَيَعَتِعَنَّهُمْ بَخْتَتَنْ وہ آئے گا اور اچانک آئے گا وَهُمْ لَا عَشْرُونَ اور ان کو پتا بھی نہ چلے گا اور یہ مطالبے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کئی جگہ ان کے سامنے آتے ہیں ایک جگہ پر آتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ کہ یا رب یوم الْحِسَاب سے پہلے پہلے جلدی ہمیں ہمارا حصہ دے دے کسی اس کا عذاب کا سورة الشعراء میں آتا فَأَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسِفًا مِّنَ السَّمَاءِ یا اللہ تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا آسمان کا ٹکڑا مارے سار پر گرا اصل میں یہ سب باتیں تکبر اور تبختر اور نخوت کی وجہ سے کرتے تھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور انکار کرنے کے بعد جب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تکلیف تو وہ اور زیادہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہوتے تب تو کذاب آ چکا ہوتا اور نہیں آیا تو ابھی جلدی رہاو یہ سب ان کی سرکشی کی باتیں تھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے یعنی جو عذاب وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراں نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ اور تو ان میں موجود ہے یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا عذاب کب آتا ہے جب پیغمبر اور اہل ایمان اس بستی سے نکل جاتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب تک کوئی قوم استغفار کرتی ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نہیں آتا تو یہ جواب دیا گیا ان کے مطالبے کا جو وہ عذاب کا کیا کرتے تھے کیا جواب ہے ابھی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ دو چیزیں موجود ہیں ایک استغفار اور دوسرے پیغمبر اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی بستی میں بھی عذاب نہیں آیا اور دوسری چیز استغفار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل مکہ استغفار کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ تواف کرتے تھے تو اس وقت غفرانہ کا لفظ بولتے تھے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بستی میں جو اہل ایمان موجود ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں تو ان کے استغفار کی وجہ سے تم پر سے بھی عذاب ہٹا ہوا ہے یہ مراد ہے یعنی کیا عذر ہے یعنی کیا بات ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے رہا وَهُمْ يَسُدُّونَ آنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجدِ حرام سے وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ اور نہیں ہیں وہ اس کے وَلِی اس کے اولیاء سرپرست اِنْ اَوْلِيَاءُهُوا اِلَّا الْمُتَّقُونَ نہیں ہیں اس کے سرپرست مگر متقی لوگ وَلَا كِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے کیا علم نہیں رکھتے کہ مسجدوں کی ولایت دراصل متقین کا کام ہے اور تقوی کے علاوہ اگر کوئی مسجد کو بھی سنبھالے بیٹھا ہو تو محض کسی مسجد کی دیکھ بال اس کو پکڑ سے نہیں بچا سکتی اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں اور قرآن پاک میں سورة التوبہ میں یہ بات مزید واضح کر دی گئی آیت سترہ اور اٹھارہ میں مَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ کسی مشرک کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اس حال میں کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دے رہے یعنی کفر کی حالت میں انہوں کے عمال ضائع ہو گئے گویا اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے یہ کفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مسجد کی خدمت پر معمور ہے تو محض مسجد کی خدمت اس کو سزا سے نہیں بچا سکتی مسجدوں کا آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے نمازیں قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں فَأَسَعَوْلَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ پر ہدایت پا جائیں وَمَا كَانَ سَلَاتُهُمْ اور نہیں ہے ان کی نماز اندل بیتی گھر کے پاس کون سے گھر کے بیت اللہ کے پاس اِلَّا مَگر مُقَاعَن سیٹھیاں بجانا وَتَسْبِعَ اور تالیاں پیٹنا اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے اور اسی وجہ سے وہ تواف بھی کرتے حج بھی کرتے نمازیں بھی پڑھتے لیکن ان کی نمازیں کیا تھیں اب کھیل تماشا بن چکی تھی تواف کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کم کرتے اور شور شرابہ اور ہنگامہ زیادہ کرتے اور اس ہنگامے مخاص طور پر سیٹھیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا جو کس بات کی علامت ہے تفریح کی یعنی انہوں نے دینی شاعر اور عبادات کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا لیا تھا اور مکہ کا لفظ جو ہے میم کاف واو سے ہے پرندوں کا سیٹھی بجانا تو اس لئے سیٹھی اور ہاتھ کی چٹکی دونوں سے جو آواز نکلتے اس کو مکہ کہتے ہیں ہاتھ کی چٹکی یعنی دو انگلیوں کو آپس میں جب رگڑ کے آواز نکالی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی مکہ کلف ساتھ ہے اور تصدیہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے کے لئے آتا ہے اب آپ خود سوچے طرح حرم کو ذہن میں لائیں کہ تواف کرتے ہوئے وہ اچھل کود کر رہے ہیں چٹھیاں بجا رہے ہیں سیٹھیاں بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے کیا لگتے ہوں گے آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں نے دین کے نام پر یہی سب کچھ شروع کر رکھا ہے مزاروں پر دھمالیں ڈالنا اور ایسے ایسے کام کرنا کہ جس میں ان سارے امور کا احتمام ہو تالیاں بھی اور سیٹھیاں بھی اور میزک کی ساری قسمیں اور یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہے ہیں تو اب آپ خود سوچے کہ جب قرآن میں ان کی نماز کو انہی نماز اصل میں کیا عبادت کا سمبل ہے ان کی نماز کو عجر و ثواب نے عذاب کا ذریعہ بتایا گیا تو پھر ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا دے کیا کہا فَضُوْقُ الْعَزَابَ پس چکھو عذاب بِمَا كُنْ تَمْ تَقْفُرُونَ بَوَجَهُ اس کے جو تم کفر کرتے تھے یہاں کفر کس کو قرار دیا گیا دین کے اصل شعر کو اگنور کر کے منمانے طریقے اور ایسے طریقے اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ایک اور بجے یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے تو اس وقت بھی ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُ لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ اور کافر کہتے کہ یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور مچا دو اور یہ شور کیسے مچاتے تھے ادھر آپ قرآن سنا رہے ہوتے تھے اور ادھر دوسری طرف ایک ہنگامہ ہو رہا ہوتا تھا آوازیں کس رہے ہوتے تھے ہنس رہے ہوتے تھے تھٹھٹھے مارے ہوتے تھے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے وہ اب خود سوچیں کہ ایسے محول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور پیغام پہنچایا ورنہ ہم تک کیسے پہنچتا اور آج ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں کوئی مخالفت نہیں اس کے باوجود ہم کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں تو بما کانا صلاتہم اندل بیتی اللہ مکاعم و تصدیہ فزوق العذاب بما کنتم تکفرون اصل میں عبادت نام ہے تکوہ کا اللہ کے خوف کا اور اللہ کے خوف سے جھکنے کا ان اللہذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینفقونا اموالہم وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیسدو ان سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں اللہ کا راستہ کونسا یعنی اللہ کا دین اہل مکہ کیا کر رہے تھے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کر رہے تھے فس ینفقونا پسند قریب وہ خرچ کریں گے اس کو یعنی کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی کریں گے سمت اکونو پھر ہوگا انجامکار علیہم انہی کے خلاف حسرتاً حسرت کا سبب پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے اس پر ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے کہاں دنیا میں جیسے جنگ بدر میں ہوئے واللذین کفروں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الہ جہنم یحشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لے جائے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ غزب بدر کے دوران جو سارا لشکر تھا اس پر کتنا مال خرچ ہوا پھر جنگ اہد میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے دو ہزار حبشی ہائر کیے تھے لڑنے کے لئے یعنی ایک طرح سے تنخواہ دار آرمی تھی اور ظہرہ کے وہاں پر سارے ایسے انتظام کرنے والے چند سرداری ہوتے تھے جن کو اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا کوئی ٹیکس وغیرہ تو نہیں تھے وہاں یہ کوئی قومی سرکاری آمدنی تو نہیں تھی تو افراد ہوتے تھے جو اچھے یا برے کام کے لئے مال لگایا کرتے تھے تو انہی کی طرف اشارہ ہے بعض ربایات میں بھی آتا ہے کہ غزب بدر کے دوران کافروں کے ایک ہزار لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ دس اونٹ تھا اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے ابو سفیان کے تجارتی کافلے کا سارے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا کتنا منافع تھا پچاس ہزار اشرف ہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب حسرت ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی مغلوب ہو جائیں گے سورة القحف میں آتا ہے فَأَسْبَحَيُكَلِّبُ كَفَيْهِ الَا مَا أَنفَقَ فِيهَا وہی قیفیت یہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد اوہت اور دیگر جنگوں میں انہوں نے بے پناہ خرچ کیا لیکن اس کے باوجود مکہ پتا ہو گیا اور یہ پوری طرح مغلوب ہو گئے اور ان کی ساری کوششیں اور ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ایسا کیوں کرے گا اللہ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَتْ تَيِّبُ تاکہ اللہ چھانٹ دے خبیص کو تییب سے خبیص تییب سے الگ ہو جائے خبیص کیا ہے ناپاک اور مراد ہے کافر مِنَتْ تَيِّب تییب ہے پاک پاک ہے مومن وَيَجَلَ الْخَبِيصَ بَعْدَهُ الْا بَعْدٍ اور ڈال دے خبیص کے باز کو اوپر باز کے یعنی سب خبیص کو اکٹھا کر دے فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا پھر تَيْبَتَيْ دَال دے ان کو اکٹھا یَرْكُمَهُ کا لفظ جہاں رے کاف میم سے ہے رکوم کہتے ہیں تَيْبَتَيْ کر کے دھیر لگانا فَيَجَلَهُ فِي جَهَنَّم پھر ڈال دے اس کو جہنم میں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں تو اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے سبب بتایا جا رہا ہے دنیا کے امتحان کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح سے آزمایا ہے مال کے ذریعے اقل کے ذریعے اب کچھ لوگ اس کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اور جو لوگ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں جتنا بھی ان کو مولت ملتا ہے ان کی ساری دوڑ چکے الٹے رستے پر ہوتی ہیں اس لیے جو کچھ بھی اس رستے میں وہ خرچ کرتے ہیں وہ سارا ان کے خلاف جاتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا عموماً انسان دنیا میں مال کس لی خرچ کرتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے اور یہ لوگ بھی اہل مکہ بھی اپنا مال کس لی خرچ کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو مغلوب کریں لیکن نتیجہ کیا نکلا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا اور بلکہ اس کے برعکس وہ ان کے خلاف حجت بن گئی چیز کہ قیامت کے دن اسی بنا پر وہ پکڑے جائیں گے اور اس طرح خبیص اور پاک الگ الگ ہو جائیں گے اور خبیص سارے ایک جگہ کٹھے کر دی جائیں گے اور ان کو جہنم میں تیہ بتیہ ڈال دیا جائے گا اصل میں رکم کہتے ہیں جمع بابدل کو اور رکم کہتے ہیں ریت کے ڈھیر کو اور بہت سے چیزوں کا اکٹھے اوپر نیچے بس ڈال دینا اکٹھا کر دینا جیسے آگ جلانی ہے تو کیا کرتے ہیں لگڑیوں کو جدہ 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 موقع ملے ان کو جوڑ کے کو جدہ جدہ ڈال دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح لگڑیوں کی طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور وہاں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے قل للذین کہہ دیجئے ان لوگوں سے کفر ہو جنہوں نے کفر کیا کیا کہہ دیجئے این تہو اگر وہ رک جائیں یکفر لہم تو ان کو بخش دیا جائے گا کس بات سے رک جائیں اپنے غلط حرکتوں سے انہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے یا اس کام میں اپنا مال لگانے سے باز آ جائیں یکفر لہم ما قد صلف ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے کیوں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یجب ما قبلہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے میں یاد ہے حضرت عمر بن العاص کا واقعہ جب وہ اسلام لائے تھے تو انہوں نے کیا آکے شرط رکھی تھی آپ نے ان سے کہا نا بیعت کرو تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے میری کہا کہ کیا کہ میرے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں اگر میرے پچھلے ماف ہو جائیں تو میں اسلام لا سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہا الاسلام یجب ما قبلہ و التوبت تجب ما کانا قبلہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں غلط کام کرتا ہے لیکن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا اس کے لئے ایک نئی زندگی ہوتی ہے وَئِنْ يَعُدُ اور اگر وہ پلٹے یعنی پھر وہ ہی کام کرے مسلمان ہونے کے بعد بھی فَقَدْ مَدَدْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ تو گزر چکی سنت پہلوں کی طریقہ پہلوں کا کیا کہ ان کی پکڑ ہو گئی اس میں خاص طور پر عمرات لوت کی آپ بعد یاد رکھیں قرآن پاک میں آتا ہے نا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ پچھلی قوموں کے واقعات جن کو یہ پرانے قصے کہانیاں اور منگھڑت باتیں کہتے تھے ان واقعات میں بہت بڑا سبق ہے اور وہ یہی ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے مقابل آئے وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی کامیاب کرتا رہا وَقَاتِلُوْهُمْ اور ان سے جنگ کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان اہلِ مکہ سے تم جنگ کر سکتے ہو شروع میں ممانت تھی نا ہجرت سے پہلے جنگ سے روکا گیا تھا جب ہجرت ہو گئی اور مسلمان مضبوط ہو گئے تو پھر انہیں اجازت دے دی گئی اور مقصد کیا بتایا گیا جنگ کا مالِ غنیمت اور دنیا کا معنی نہیں بلکہ فتنے کا خاتمہ اور فتنے سے مراد کیا ہے بعض نے اس کو شرک کہا ہے بعض نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنا کہا ہے کیونکہ شرک کے جتنے بھی اہمہ تھے وہ لوگوں کے اسلام کے رستے میں رکاوٹ تھے کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے تھی تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لئے فَإِنِنْ تَهُو پھر اگر وہ باز آ جائے کس سے کفر سے شرک سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ ان کے سارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے اسلام سے پہلے دنیا میں شرک ایک مذہبی عقیدے کے طور پر حکومت کی بنیاد ہوتا تھا یعنی گزشتہ حکومتیں جو تھی وہ شرک کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی یعنی شرک ایک ریاستی عقیدہ بھی ہوتا تھا یعنی سرداری اور حکومت کی بنیاد کس پر تھی شرک پر اب آپ دیکھیں کہ آج بھی شرک پائے جاتا لیکن وہ ایک ریاستی عقیدے کے طور پر نہیں اسی لئے وہ پرسکیشن کا وہ دور آج نہیں پائے جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یہ آپ سے پہلے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فتنے کا خاتمہ کر دیا حتی لا تکون فتنہ تن اور لوگوں کے اوپر سے جبر اور استبداد ختم ہو گئی آپ دیکھیں نا اس دور میں اگر بلال کہتے ہیں احد احد تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے حضرت سمیہ جب لا الہ الا اللہ کہتی تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو شرک کیا تھا شرک صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا کیا تھا ریاستی عقیدہ تھا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی الناس والا دین ملوک ہیں ہم لوگ اپنے ملوک کے دین پر تھے اگر ملوک مشرک ہے تو وہ بھی مشرک اور عوام کو اجازت نہ تھی یعنی کوئی جمہوریت تو نہیں تھی کسی کو اجازت نہ تھی کہ اپنے سرداروں کے خلاف کوئی اور دین اختیار کرے یہ چیز بہت بڑا فتنہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا اور حرم کا علاقہ مرکز توحید بنا دیا اور پھر عزت ابو بکر اور عزت عمر کے دور میں جب وہ لوگ باہر نکلے تو روم اور ایران جو کہ شرک کے گھر تھے ان کو وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا گیا تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور ہو جائے دین اللہ کے لئے سارے کا سارا یعنی سب لوگ توحید پر آ جائیں فَإِنْ إِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیرُ پھر اگر وہ بعض آ جائیں اس کفر اور شرک سے تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے وَإِنْتَوَلَّوْا اور اگر وہ مو موڑ جائیں کون؟ مشرق فَعْلَمُو تو جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَا كُمْ بِشَكْ اللَّهَ تمہارا مولا ہے نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرُ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے بس چلیو تلاوت سنتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك